موسیقی زنگ لگے ہوئے لوہے سے بنا ایک بیانک مونسٹر اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے جہاں اس کے سر پر مو کی جگہ دو الگ الگ سائیڈوں پر سائیرن لگے ہوں اور ان سائیرنز کے اندر ہی اس کے بڑے بڑے دانت ہوں تو ایسے میں آپ کو کیسا لگے گا سائیرن ہیڈ ایک ایسا ہی کریکٹر ہے جس کے بارے میں سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ چالیس فیٹ لمبا یہ مونسٹر انٹرنیٹ پر اس وقت بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ایسے میں ہی انٹرنیٹ پر اس کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سائیرن ہیڈ نام کا یہ عجیب سا دکھنے والا مونسٹر آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی تباہی کی وجہ ہوگا جہاں زنگ لگے ہوئے لوہے سے بنا اس کا یہ جسم کسی کو بھی بڑی آسانی سے ہتم کر سکتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ہی بات کریں گے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں جب کبھی ایسے ڈرا دینے والے مونسٹرز کی بات آتی ہے تو ہر انسان ہی تھوڑا سا سہم جاتا ہے لیکن آج ہم جس مونسٹرز کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں سن کر آپ کے بھی خوش اٹ جائیں گے کیونکہ چالیس فیٹ لمبا یہ مونسٹر دور سے بلکل انسان کے سائے کی طرح دکھائی دیتا ہے جہاں اس کی باڈی کا ایک حیصہ زنگ لگے ہوئے لوہے سے بنا ہے وہاں ہی اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ آرام سے اس کے گھٹنے کو چھو سکتے ہیں پر اس مونسٹر کی جو سب سے زیادہ ڈرونی چیز ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے سر پر مجود دو سائرنز ہیں جو کہ الگ الگ اطراف میں موف کر کے لگے ہوئے ہیں اور سائرنز کے اندر لگے ہوئے اس کے دانت اپنے شکار کو موت کی گاٹ اتارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں سننے والے یہ سن کر چوک جائیں گے لیکن سائرن ہیڈ کے شکار کرنے کا طریقہ بلکل ہی الگ ہے یہ سب سے پہلے اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے اور شکار کرتے وقت زیادہ تار یہ پیڑ پودوں کے پیچھے ہی چھپ جاتا ہے تاں کہ کوئی بھی اس کو پہچان نہ سکے اور پھر صحیح وقت آنے پر سائرن کی مدد سے کچھ ایسی ڈرونی آوازیں نکالتا ہے جس سے اس کا شکار پوری طرح اس کے کابو میں ہو جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے شکار آگے بڑھتا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنی موت کے پاس جا رہا ہے اور پھر آخر میں یہ اپنے سر پر مجود سائرن میں لگے داتوں سے اپنے شکار کو کھا جاتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر سائرن ہیٹ کے مطلق سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے انٹرنیٹ پر کئی ساری ایسی ویڈیوز مجود ہیں جس میں سائرن ہیٹ کو دیکھتے ہی انسان بے ہڈر جاتا ہے کیونکہ یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی محلوک بھی اس دنیا میں پائی جا سکتی ہے جو دکھائی تو بلکل انسان کی طرح دیتی ہے لیکن اس کا جسم زنگ لگے ہوئے لوہے سے بنا ہے نہ صرف اتنا بلکہ اس کے سر پر ایسے دو سائرنز ہوں گے جو انسان کو اپنے کابو میں کر لیں گے آپ کے دماغ میں بھی یہ ضرور چال رہا ہوگا کہ کیا سائرن ہیڈ ہم سبھی انسانوں کے لیے حترہ ثابت ہو سکتے ہیں تو ہم ان سب سوالوں کے جواب بس اتنا کہہ کر ہی دے سکتے ہیں کہ سائرن ہیڈ صرف ایک حیالی کریکٹر ہے اگر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ حترناک مونسٹر آپ کو کبھی بھی نقصان پنچا سکتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو کینڈڈا میں رہنے والے ٹریبلر ہینڈ ریشن نام کے ایک آرٹسٹ نے بنایا ہے جو کہ اس طرح کی حترناک چیزوں کو بنا کر لوگوں کو ڈرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا اور ان سبی چیزوں کا نمونہ آپ ان کی انسٹراغرام پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں انہوں نے ایسے کئی سارے کریکٹرز بنا کر لوگوں کے سامنے رکھے ہیں جو کہ واقعی ہی ڈرا دینے والے ہیں اور سائرن ہیڈ بھی انہی کی ہی کریئیشن ہے جو آج انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہا ہے حالانکہ اس سے جڑے ہوئے کئی سارے کسی کہانیاں بھی آپ کو سننے کو مل جائیں گے پر اس میں سچائی کچھ بھی نہیں ہے یہاں تاکہ کئی لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سائرن ہیڈ کو دیکھا ہے جو کہ بلکل ہی جھوٹ ہے کیونکہ یہ سب کچھ بڑے ماہرانہ طریقے سے تیار کیا گیا ہے اور اب تو سائرن ہیڈ نام کی ایک گیم بھی کافی زیادہ پاپولر ہو رہی ہے جو کہ ہارر گیم کی کیٹاگریز میں آتی ہے اور اگر ہم ٹریولر ہینری ریشن کی مانے تو انہوں نے سائرن ہیڈ کا کون سیپٹ پرانے ٹیپ ریکارڈرز اور کیسٹ سے ملا تھا جہاں وہ کہتے ہیں کہ سائرن ہیڈ بھی اتنے سارے امیجنری مونسٹرز کے بیچ ایک بہت ہی اچھا رول پلے کر رہا ہے پر جو بھی ہے سر پر دو سائرن والا ایسا کریکٹر کسی کو بھی ہران کر دینے کے لیے کافی ہے نہ صرف یہ کریکٹر بلکہ اس پر بنی گیم بھی آج کل کافی وائرل ہو رہی ہے